اشرفی میاں کو عالی حضرت کسی ادنہ حضرت نے نہیں کہا ہے کہنے والا خود عالی حضرت ہے سوان امام احمد رضا الملفوز شریف اٹھا کے دیکھو جو مفتی آزم اہن نے خود ترتیب دی فرماتے ہیں کہ والدِ بزرگوار جب مرید ہونے کے لیے بدائیوں پہنچے تو شابد القادر بدائیوں نے کہا احمد رضا تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے تو کسی سید سے مرید ہو جا جیسے میں سید سے ہوا تو بھی ہو جا کہاں جاؤں کہ قریب میں اٹھا ہے مارہ رہا ہے مارہ رہ شریف حسینی سادات ہیں حضرت شاہ آلِ رسول احمدی مارہ روی یہ خاتم الکابر ہیں ان سے مرید ہو جا آلہ عدر فضلِ برالوی نے زانویں عدب تیع کیا اور ایسے مرید مارہ رہ کی تاریخ کا پہلا ایسا مرید کہ جس نششت میں مرید بنے اسی نششت میں خلافت پیر بھی باکمال مرید بھی باکمال اس کے بعد کچھ تبرکات دیئے اور ایک سپیشل گھٹھری تھی گھٹھری کپڑے کی اس میں کچھ تبرک تھا کہا احمد رضا یہاں سے کہاں جاؤ گے کہا حضور دہلی جاؤں گا پھر وہاں سے بریری چلا جاؤں گا دہلی میں کچھ کام ہے کہا محبوبِ الٰہی کے ہاں جاؤ گے کہا وہاں حاضری دوں گا کہا ایک کام کرنا جب اندر جانا تو جو مسجد ہے سرکار محبوبِ الٰہی کے ہاں اس کی اتری دالان کے محراب کے نیچے ایک فقیر بھیٹھا ہے کلندر بھیٹھا ہے اسے میرا سلام کہنا اور یہ تبرکات ان کو دے دینا کہا جو حکم حضور کہا سنو احمد رضا جاتو رہے ہو لیکن خیال رکھنا وہ سید ہیں کیا ہیں کون ہیں اور سنو صرف سید نہیں جیلانی سید یعنی غوثِ عاظم کا بیٹا ہے اور سنو صرف جلوہ نہیں چہرہ بھی اس کا عبدالقادر جیلانی کی طرح ہم شبیح غوثِ عاظم ہے وہ جانا میرا سلام کہنا اور یہ تبرک دے دینا اللہ حضرت اوور ایکسائٹڈ ہوئے کی ابھی میں نے حسین کے بیٹے سے خلافت لی ہے اب حسن کے بیٹے کو دیکھنے جا رہا ہوں ابھی میں قادری خلافت لی ہے اب جیلانی کے دربار میں جا رہا ہوں راوی بیان کرتے ہیں حضرت پہنچے تو بالکل وہیں جڑھے پایا جہاں پیر و مرشد خاتم و لکابر نے بتایا تھا اب مخالف روخ پہ تھے ایک آواز دی اشرفی میاں نے چہرہ گھمایا نظر جب رووے اشرفی پہ پڑی تو والا حضرت کی آنکھیں کھل گئیں چہرے پہ ایک عجیب کشش دیکھ کر وجد اور قیف میں آگئے اور مستی سے کہا اشرفی اے روخت آئینہ اے حسن خوبہ اے نظر کردہ اوہ پروردہ اے سہ محبوبہ اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن خوبی کائنا ہے اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے نظر کیے ہوئے یہ دنہ حضرت نے نہیں آلہ حضرت نے کہا نہ کوئی وائرلیس نہ کوئی موبائل نہ ٹک ٹاک کچھ نہیں بس نظر سے نظر ملی بات ہو گئی اشرفی میاں نے مسکرہ کے فرمایا مارہ رہا شریف سے آ رہے ہو آئے ارض کیا حضور وہاں سے آ رہا ہوں لیکن پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی اپنے سامنے غوث اعظم کا جلوہ چہرہ true copy of غوث اعظم مچل گئے احمد رضا خان اور بے ساختہ کہ دیا اشرفی اے رخت آئین حسن خوبہ اے نظر کردو پروردے سہ محبوبہ اس کی تزمین ہندی میں ہندی بھاشا میں اس کی تزمین میرے دادا محدیس اعظم ہند نے یوں کی ہے کہ توری توری مہما کا بکانت ہے رضا شیخ جہاں توری مہما کا بکانت ہے رضا شیخ جہاں تورا مخ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوبہ اے نظر کردو پروردے سہ محبوبہ آلہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی پتھانی پگڑی پتھان کبھی اپنی پگڑی کسی کے قدموں میں نہیں ڈالتا اپنی پتھانی پگڑی کو آلہ حضرت اشرفی میاں کے قدموں میں رکھ دیا جب رکھانا تھا تو کچھ اور تھے رکھ دیا تو کچھ اور بن گئے اور ایسا بن گئے کہ آلہ حضرت ان پر ناز کرنے لگے یہ ان پر ناز کرنے لگے تعلق ایسا تھا تم چلتے ہو لڑانے بیڑانے آلہ حضرت کے نام پہ دکانداری کے مونپولی بنا رکھی ہے